اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا منٹور اور آپ دیکھ رہے ہیں ام این بی منٹور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تو آج ہم آپ کے لیے جو نیکس کلاس لے کے آئے ہیں ہم اس کی طرف چلتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ کلاسز کو اچھے طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے تو آج ہم آپ کو ایک ویسٹنگ کارڈ بنانے کا طریقہ بتائیں گے کہ ہم ویسٹنگ کارڈ کیسے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے تو اپنے ٹاپ لیفٹ کارنر پہ ایک پیجز کا کالن ہے یہاں پہ یہ ڈراب ڈاؤن ہے یہاں پہ کلک کریں گے آپ تو یہاں پہ آپ کو انسائیڈ ایک ٹیمپلٹ ملے گا جس کو بزنس کارڈ بزنس کارڈ کا ٹیمپلٹ ہے ہم اس پہ کلک کرتے ہیں یہ ساڑھے تین انچ بائے دو انچ کا ٹیمپلٹ ہوا کرتا ہے پیج سائز ہوتا ہے جو کہ ہمارا بسٹنگ کارڈ کا سائز ہے تو ہم دو عدد باکسز لے لیتے ہیں 3.5 انچیز بائے 2 انچیز کا اور بڑا ایزی وے ہے جو میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں اور ٹوٹل ہم ریکٹینگل کے ساتھ کارڈ بنائیں گے ٹھیک ہے کیسے ہم بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو گریڈینٹ دیں گے جو کہ انشاءاللہ ہم آپ اپنی آنے والی کلاسز میں آپ کو سکھائیں گے یہ بہلا گریڈینٹ ہم سیم نیچے کریں گے اور ایک ریکٹینگل ہم لیتے ہیں شیپ ٹول کے ساتھ اس کو تھوڑا ہم کر دے دیں گے تھوڑا سا لیٹل بٹ مو کر دیں گے ہم اور اس کو ہم ٹاپ پہ سیٹ کریں گے یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم ایک اوبجیکٹ میں آ لیں گے اور یہاں پہ اوبجیکٹ ہم تھوڑا سا لیٹل بٹ چھوٹا کر لیں گے اور ایک اوبجیکٹ ہم یہاں پہ رکھیں گے ٹھیک ہے ایک ریکٹینگل ہم اور لے لیتے ہیں اس کو ہم کر کریں گے آئی تینک اناف ہے اور کنٹوور آپشن ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم اس کو بھی پڑھیں گے بلحال آپ لوگوں کے لیے ایک تھوک اپیس کریں گے ہم اور اس کو ہم روٹیٹ کرنے جا رہے ہیں اس طرح سے مور روٹیٹ کریں گے ہم اور یہاں پہ ہم اس کو رکھ لیں گے آئی تینک اناف ہے سائز سوڑا چھوٹا کریں گے ہم دیکھنے میں لوگ اچھی ہو اس کی تو اس کے لیے ہم ابھی آپ جکٹ ہم کریٹ کر رہے ہیں پھر ایک ریکٹینگل لیں گے ہم تھوڑا روٹیٹ کریں گے انسائٹ کوپی کریں گے اس کی تو آر تھری مور کاپیس کریں گے ہم یہاں پہ ایک ریکٹینگل لیں گے سوری ایک فری ہینٹ ٹول لیں گے یہاں سے ہم کچھ کلر فیل کریں گے اس کو کوئی بھی xyz ہم کلر دے سکتے ہیں لائک اورنج کلر دے دیتے ہیں ہم اس کو آوٹ لائن اس کی ہم ہتم کر دیتے ہیں اس کو وائٹ کلر کے آوٹ لائن دے دیتے ہیں جس ایک لوگو بنانا ہے ہم نے یہاں پہ ہم سینٹرائز کریں گے لوگو کو اس کے آوٹ لائن کو ہتم کر رہے ہیں بلیک کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم ریڈ کلر دے رہے ہیں اور یہاں پہ ہم بلیک کلر دے رہے ہیں اور اس کو بھی ہم ریڈ کلر کریں گے ابھی ابھی کے لئے ریڈ کریں گے اس کو بھی ریڈ کریں گے ہم اپنا کارڈ ریڈی کر چکے ہیں یہاں بھی ہم اپنا نیم لکھیں گے اس کو ہم کوئی سا بھی فانٹ دے دیں گے جو ہمیں اچھا لگے گا سمپل فانٹ لے لیتے ہیں اس کو ایکس وائز اٹ کچھ بھی کلر دیں گے ہم وائٹ کلر دے دیتے ہیں اور لوگوں کے سینٹر میں کریں گے اور اس کو ہم گروپ کر لیتے ہیں یہاں پہ ای تنک صحیح رہے گا تھوڑا سا ہم اس کو الائن کریں گے اور یہاں پہ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم اپنا ریکٹینگل سے ہی ہم بنائیں گے سب کچھ یہاں پہ آپ کو میں تھوڑا سا جلدی جلدی سے میں اس لئے کر رہا ہوں کہ ہم اپنی کلاسز جو ہیں کلاس جو ہے وہ ہماری شارٹ سے شارٹ ٹائم میں ہو تاکہ آپ کو شارٹ ٹائم میں اچھا سمجھ لگ پائے یہ ہم اپنا پین پوائنٹ بنائیں گے پین پوائنٹ کیسے بناتے ہیں وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹیکٹینگل لینے کے بعد ہم اس کو چھوڑا کرو شیب میں لے کے جائیں گے اور پین پوائنٹ میں ان کے اپنا اڈریس جو ہے ہاؤس یا آفیس ڈریس آپ دینا چاہتے ہیں ایک pin بنا لیتے ہیں ایک چھوٹا سا ellipse لے لیتے ہیں ellipse کو کریں گے ہم ٹاپ سینٹر میں یہاں سے ہم اس کو چھوٹا سا کر کے یہاں پر آپس میں اس کو کر دیں گے میرے بھائی کمبائن کریں گے اس کو ریڈ کلر دے دیتے ہیں ہم ریڈ کلر دے دیا اور یہاں پر ellipse لے لیتے ہیں یہاں پر جو کہ پین کرنے کے لئے ہم یوںز کریں گے یہاں پر اس کے سنٹر میں کریں گے ہم چک پہ ڈاؤن اور لٹل بٹ ویوز دے دیتے ہم اس کو یہاں سے آئی تینک یہ ویوز دے دیتے ہوں ٹھیک ہے اس کو ہم کوئی سبھی کلر بلیک کلر بھی ٹھیک رہے گا بلیک تو نہیں وائٹ دے دیتے ہم اس کو ہم گروپ کریں گے ٹرال کے ساتھ سکیل بھی دیمیج کریں گے اس کے ساتھ چھوٹا کر دیتے ہیں ہم نے اس کو اپنے کارڈ پہ لگانا ہے اس کے لئے تھوڑا سا یہ سائز چیز رہے گا اور ابھی ہم اس کے لئے ایک موبائل فون بنائیں گے ریکٹینگل لے لیتے ہیں ای ٹھیک انف اور شیپ ٹول کے ساتھ اس کو ہم تھوڑا سکر دے دیتے ہیں تھوڑا سا ہم اس کو ہم اس کو یہاں پہ ٹھیک گئے گا تو اس کے کوپی کریں گے ہم اور ایک ہم بٹن لے لیتے ہیں سکیل بھی دیمیج کریں گے ساید بڑا چھوٹا کرنے میں پروبلم نہیں ہوگی آئی ٹھیک ایڈا پہ سکرین ہماری فون ہے اور یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا آئیلین پہ کریں گے اس کو ہم اور یہاں پہ ہم اپنا ایک پوائنٹ بنا رہتے ہیں موبائل کے لیے اس کو ہم کمبائن کر دیتے ہیں کلر اس کو ہم دے دیتے ہیں انسائڈ بڑیٹ رینے دیتے ہیں یہاں پہ میں اس کو بلیک کلر دے دیتے ہیں سلوی کلر دے سکیں ہم اس کو یہاں پہ اس کو ہم چھوٹا کریں گے یہاں کلیے آئیٹ کلر ہی دینا پڑے گا ہمیں موبائل کو یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں ہائلین کرنا پڑے گا اس کے لئے پچھوٹا کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے سائز کو چھوٹا کریں تو اس میں اس کی شیف خراب نہیں ہو یہاں پہ ہم اپنا موبائل دے چکے ریٹ کلو ہم دے رہے ہیں انہوں کو اور اس کے علاوہ ہم نے دینا ہے اپنا فون ہو گیا اور ہم نے ای میل دینا ہے یہ اب ایک باکس لے لیتے ہیں اور ایک ہم مور باکس لے لیتے ہیں اس کو روٹیٹ کر رہے ہیں ہم اس کو شیف ٹول کے ساتھ تھوڑا شیف دے لیں گے اور اس کو ہم سینٹر میں کریں گے اور یہاں سے تھوڑا سائز بڑھا کرنا پڑے گا میں اور یہاں سے ہم یہاں پہ سائز کر لیتے ہیں اس کو کوئی بھی ایکس وی زیڈ اب کلر دے سکتے ہیں وائٹ کلر دیں گے ٹاپ پہ کریں گے اس کو اس کو ایکس وی زیڈ کریں گے ہم یہاں پہ اور اس کا اور اس کا ہم اور کریں گے آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہم اپنا آئی ڈی کارڈ کیسے بناتے ہیں اور یہاں پہ ہم اپنا نیم لکھ سکتے ہیں لیکن یہی نیم ہم اٹھائیں گے یہاں پہ لیکھ آئیں گے اور یہاں پہ ہم اپنا نیم لکھ دیا اور یہاں پہ آنر لکھ دیتے ہیں اس کا سائز ہم تھوڑا سا چھوڑا کریں گے اور یہاں پہ ہم ایک سائز ہم اپنا لکھ دیتے ہیں ہاؤسنگ سٹریٹ پاکستان ایک سائز ایڈ اپ کچھ بھی بسکلی اڈریس کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں اپنا موبائل نمبر نائن ٹو وان 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 کچھ بھی ایک سائز ایڈ اپ اپنا نمبر دے سکتے ہیں ایک دے سکتے ہیں دو نمبر آپ جتنے نمبر چاہیں اس میں دے سکتے ہیں تو کوشش کریں تھوڑا سمیٹری میں ہونا چاہیے جو بھی آپ لکھیں تاکہ خوبصورت لگے یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں info info at web dot com ٹھیک ہے اسی طرح آپ اپنا ای میل لکھ سکتے ہیں dot web dot com کچھ بھی آپ جو چائنس میں لکھ سکتے ہیں تو آج کے لئے ہمارا یہ کارڈ جو ہے وہ کمپیٹ ہو چکا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اشاہ لگا ہوگا بڑا سمپل سا وے ہے آپ اپنی مزی سے اس کو کلرنگ کر سکتے ہیں اپنی مزی سے اس کی ساری سیٹنگ کر سکتے ہیں تو کسی کے لئے بھی آپ کوئی بھی کارڈ easily visiting کارڈ بنا سکیں گے اور یہ میں نے آپ کو سارے کا سارا rectangle tool کے ساتھ بتانا سکھایا تو especially جو لوگ ابھی تک ہمیں subscribe نہیں کر پائے وہ please ہمارے چینل کو subscribe کریں ہماری ویڈیوز کو like کریں share کریں comment کریں اور bell icon کے button کو press کر کے all press کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکیں اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے next class تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نگبان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ